وہاں سے جس طریقے سے یہ مہیلہ کا سلوار پہن کر کے ان کے اس میں یہ بھاگ کر کے آئے تھے وہ بھارتی جمتہ پارٹی کے ساتھ اس لیے ہیں کہ کوئی ان کا کالا چٹھا نہ کھول دے میں جب اس ویقت کو نہ تو دھرم گروہ مانتا ہوں نہ یوگ گروہ مانتا ہوں مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں پیر رکھنا بھارت ماتا سب کی ہے بھارت سب کا ہے وہ ایک راج نتک مہرے کے روح میں کام کر رہے ہیں اگر یہ زہر نہیں بھریں گے وہ اسلام مذہب کے ماننے والوں کے پڑتی تو لوگ اکھٹا ہو کر کہ ان کی سرکار کیسے بنانے کا کام کریں گے نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پینچوہدری دیش کے انیک لوگوں کو یوگ کی شکشہ دینے والے یوگ گروہ بابا رام دیو اس بار اپنے یوگ کے لیے نہیں اپنی یوگ شکشہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایک ویوادت بیان کو لے کر چرچاؤں میں ہیں اس بار انہوں نے مسلم سماج کو لے کر اسلام دھرم کو لے کر ایک ویوادت بیان دیا ہے جس کے بعد ان کی جم کر آلوچنا بھی ہو رہی ہے یوگ گروہ بابا رام دیو کے ویوادت بیان کو لے کر ہی آج ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ چودری مجاہر رانا جی موجود ہیں اپنی بیواگی کے لیے جانے جاتے ہیں چودری مجاہر رانا جی سب سے پہلے تو اندوستان 24 پر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دنیواد آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بھی آپ کے تمام ساتھ شکر بہت بہت دنیواد یوگ گروہ بابا رام دیو کا وہ بیان تو آپ نے سنا ہوگا جس میں انہوں نے اسلام دھرم پر نسانہ سادھا ہے مسلم سماج پر نسانہ سادھا ہے تو اس پر میں سب سے پہلے آپ کی پرتی کریا جاننا چاہوں گا دیکھو ویپن جی جہاں تک جسے آپ یوگ گروہ بابا رام دیو جی کہہ رہے ہیں میں ان کو نہ یوگ گروہ مانتا ہوں نہ ان کا کوئی سوامی ماننے کا کام کرتا ہوں کیونکہ ان کے بچپن سے لے کر آج تک کہ ان کے جتنے بھی کریا قلاب ہیں وہ کہاں سے آئے گھریانے سے چل کر کے حریدوار میں کیسے آئے گروہ کل میں کیسے داخل لیا اور وہاں پر آنے کے بعد ان کے کیا کیا کریا قلاب رہے ان سب چیزوں سے میں بہت اچھی طریق سے بھلی باتی واقف ہوں وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ سوامی کہے جائیں یا یوگ گروہ کہے جائیں جو یوگ وہ لوگوں کو سکھا کر کے اور اپنا بجنس شلانے کی بات کرتے ہیں وہ اس لائق نہیں کہ میرے جیسا ویقتی اس آدمی کے اوپر کوئی ٹکا ٹپنی کریں جہاں تک ان کے بیانوں کا سوال ہے میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ویوادت ویقتی ہیں کلکھل کے اندر ایک آسرم تھا سوامی سنکردیو جی کا جو اپنے آپ میں بہت ہی آئیر ویدہ چاریے تھے اور یوگ کے بھی مہن گروہ تھے ان کے سشے بن کر کے انہوں نے جو قریہ قلاب وہاں پر کیا ہے وہ پوری کنخل جانتی پورا حریدوار جانتا ہے اور پورا حریدوار نہیں بلکہ پورا ہندوستان جانتا ہے کہ جس طریقے سے یہ ان کے تین سشے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا ایک ان کا سشے تھا آچاریے کرمویر جی اور ایک سشے تھا ان کا آچاریے والکرشن جی تو ان دونوں نے مل کر کے کرمویر کو بھی الگ ہٹانے کا کم کیا اور انہوں نے دونوں آدموں نے مل کر کے کیا دردشاہ اپنے گروہ کی کی ہے جو دردشاہ اپنے گروہ کی کر سکتے ہیں اور یہاں تک کیا ہے کہ ان کے آئیورویدہ چاریے کے جتنے بھی گرنٹ تھے آسرام کے اندر چوری ہوتی ہے وہ سارے گرنٹ اٹھا لیا جاتے ہیں اور دو ہزار ساتھ میں گروہ کو ہی غیب کرنے کا کام کر دیا جس کی انکاری بھی ہوئی تمام ساری چیزیں ہوئی وہ سب ان کے ساتھ لپٹم سپٹم ہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں جہاں تک ان کا بیان آپ نے اور میں نے بھی پڑھنے کا کام کیا ہے میں سب دھرموں کو مان سممان اور عزت کرتا ہوں سب دھرموں کے ماننے کو مانتا ہوں کیونکہ دھرم کوئی خراب نہیں ہوتا دھرم کوئی غلط سکشان نہیں دیتا ہے ان لوگوں کو راجنیتک روپ سے دوسروں کے دھرموں کے اندر غلطیاں نظر آتی ہیں اور ان کو غلط طریقے سے پیش کرنے کا کام کرتے ہیں انہوں نے دو ہزار دس کے اندر ایک پارٹی بھی بنائی تھی دو ہزار گیارہ میں یہ دلی کے اندر انہوں نے ایک انشن بھی کیا تھا برہشتہ چار کو انہوں ساری چیزوں کو لے کر کے وہاں سے جس طریقے سے یہ مہیلہ کا سلوار پہن کر کے ان کے اس میں یہ بھاگ کر کے آئے تھے اسے بھی سارا سنسار اور سارے لوگ جانتے ہیں انہوں نے انہوں نے دو ہزار تین کے اندر ایک چینل کو خرید کر کے اس کے اوپر جو یوگ کی جو سکشہ دینے کا کام کیا وہ بھی سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پبلی سٹی کی اور اس پبلی سٹی سے انہوں نے اپنا ویاپار بڑھانے کا کام کیا جہاں تک دھرموں کا سوال ہے جیسا آپ نے سوال کیا ہے میں بہت صاف طریقے سے کہہ دیتا ہوں مذہب اسلام ایک سچا اسلام مذہب ہے کیونکہ اسلام کا مطلب ہی سچا ہے جیسے سناتن کا مطلب سنسکرت کا اندر سچا دھرم ہے ویسے ہی اسلام کا مطلب بھی وہ ایک سچا مذہب ہے اور کوئی بھی مذہب ہے وہ سارے سچے ہیں وہ جو درس دیتے ہیں وہ سچائی کا ہی دینے کا کام کرتے ہیں انہوں نے بہت بڑی ایسی ایسی ٹپنیا کی ہیں جن کو میں دورانہ نہیں چاہتا ہوں وہ ان کی مانسکتہ کا سوال ہے کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں اپنا بیجنس چلانے کے لیے جو ان سے بھارتی جنتہ پارٹی کرانا چاہتی ہے دوہزار چودہ میں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر چلے گئے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے کا نشانہ دھرموں کے اوپر گاٹھنے کا کام کرتی ہے وہ کیول اور کیول میجورٹی کو لبھانے کا کام کرتی ہے اسلام کے بارے میں انہوں نے جیرو جان کر رہی ہیں اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سناتن دھرم کے بارے میں بھی انہیں جیرو جان کر رہی ہیں کیونکہ اگر یہ سناتنی ہوتے صحیح معنوں میں تو یہ اسلام کے اوپر ٹکا ٹپنی اس طریقے کی نہیں کرتے ہیں اگر یہ صحیح معنوں میں سناتنی ہوتے تو عیسائی دھرم کے اوپر بھی یہ کوئی ٹکا ٹپنی نہیں کر سکتے تھے جہاں تک مذہب اسلام کا معاملہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام ایک بہت پاک ساف مذہب ہے نماز کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر اخلاص اور اخلاق کی بھی بات بتائی گئی ہے اگر کسی کا اخلاق بلند نہیں ہے اس سے اس کے برابر کے ویکتی کو کوئی تقلیف ہے اور پریشانی ہے برابر کا ویکتی اگر بھوکا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا بھی اس کے لئے حرام ہے یہ اسلام کہتا ہے برابر کے ویکتی کے پاس اگر کپڑے نہیں اور اسلام مذہب کا ماننے والا کوئی ویکتی اپنے آپ کو بڑے چھچے سوٹ بوٹ پہنتا ہے جس طریقے سے یہ کرتے ہیں وہ اس کے لئے ناجائز ہیں اس کے لئے بھی وہ جائز نہیں ہیں جہاں تک مہیلاؤں کے بارے میں انہوں نے ٹکا ٹپنی کرنے کا کام کیا ہے میں وہ بہت بے شرمی کی ٹکا ٹپنی ہے ان لوگوں کی ان کی جتنی بھی کنڈم کیا جا سکتے ہیں برسنا کی جا سکتی ہے وہ اتنی ہیں مذہب اسلام اگر پیدا ہوا تو مہیلہ کے سممان کے لئے پیدا ہوا اس وقت پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت تمام عرب ملکوں کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا لڑکی زندہ ہی نہیں رہتی تھی ان کے مان سممان کے لئے اسلام مذہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اتارے گئے اور ساری بہت سے دوسرا میں نے اخلاص کا ذکر کی آپ سے اخلاص وہ ہے کہ میں اپنے من میں آپ کے پرتی کیا رکھتا ہوں اگر میں آپ کے من میں دویس بھانا سے کام کرتا ہوں جس طریقے سے اپنا آپ کو تتاقت سوامی کہنے والا ویقتی کر رہا ہے تو یہ جان لیجئے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سوامی رام دیو بھارتی جنتہ پارٹی میں چلے گئے تھے اور یہ اس کے پیچھے راج نیتی ہو سکتی ہے تو جس طریقے سے انہوں نے راجستان میں جا کر باڑ میر میں جا کر ایک دھرم سبا میں یہ اسلام دھرم پر نسانہ سادہ ہے مسلم سماج پر نسانہ سادہ ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے راجستان میں دو جار تیس کا ویدان سبا چناؤ ہونے والا ہے تو اس کے لیے تیر چلایا گیا ہے اب چاہے سوامی ہو یا کوئی اور دوسرا ویقتی ہو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جو بھی کچھ بولے گا تو وہ چناؤ کو مدھے نظر رکھ کر کہ ہی بولنے کا کام کرتا ہے لوگوں کے اندر جو دوریاں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں وہ سناتن دھرم نہیں کہتا ہے سناتن دھرم تو پوری دنیا کو ایک کٹم ماننے کا کام کرتا ہے اور یہ پوری دنیا کو توڑنے کا کام کرتے ہیں تو یہ سناتنی کیسے ہو گیا ہے اس لئے اس نے جو دھرم سنسد کے اندر جو بیان دینے کا کام کیا ہے میں دھرم سنسد کا تو سمبان کرتا ہوں لیکن ایسے لوگوں کو دھرم سنسد مگر بولانے کا کام ہوگا تو دھرم سنسد کم وہ راجنیتک زیادہ ہوں گی اس لئے ان کے بیان مہا پر آئے کسی نے ان کے بیان کو روکنے کی کوشش نہیں کیا اب تو سوامی رام دیو نے مسلم دھرم کو لے کر یہ ویوادیت بیان دیا ہے لیکن ہم نے کئی بار دیکھا کہ جو مولانا ہیں جو مولوی ہیں وہ کبھی ہندو دھرم پر بھی چھیٹا کسی کر دیتے ہیں کبھی کبھی سکھ دھرم پر بھی ویوادیت بیان دیے جاتے ہیں کبھی کبھی عیسائی دھرم کو لے کر ویوادیت بیان دیے جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ اس پرکار کے بیان دیتے ہیں جن کے بعد دھرموں کے بیچ دوریاں بڑھ جاتی ہیں لوگوں میں ایک طرح سے منمٹاؤ Pete تو کیا یہ لوگ یوگ گروں کہلانے کے لائک ہیں دھرم گروہ کہلانے کے لائک ہیں یہ مولوی مولاناں کہلانے کے لائک ہیں یہ پادری کہلانے کے لائک ہیں دجھے کوئی اس بات کو میں بہت اس پرسری کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں سب دھرموں کا عدر کرتا ہوں اور سب دھرم گروہوں کے مان اور سمان بھی کرتا ہوں لیکن اگر کوئی ویقتی دھرم گروہ ہو چاہے وہ اسلام کا دھرم گروہ ہو چاہے حیسائی دھرم گروہ ہو چاہے وہ سکزم کا دھرم گروہ ہو چاہے وہ سناتنی دھرم گروہ ہو اگر وہ ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑانے کی بات کرتا ہے اس کے اوپر ٹکا ٹپنی کرنے کی بات کر سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ دھرم گروہ نہیں ہو سکتا دھرم گروہ کہلانے کی یوگیں نہیں ہیں اور جو آدمی ان کو دھرم گروہ کہہ کر کہ پرچارت کرنے کا کام کرتے ہیں میری ان سے کربت پراتھنا ہے میری ان سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو دھرم گروہ نام سے پکارنے پر گریز کریں اور ایسے لوگوں کو کبھی دھرم گروہ کہنے کی بھی چیستانہ کرنے کا کام کریں یہ لوگ کبھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دھرم گروہ نہیں ہو سکتے مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں پیار رکھنا ہندو ہے ہندی ہے ہم ہندوستان ہمارا جو یہ ایک مذہب نہیں سکھاتا کسی سے بair رکھنا تو یہ ویسے نہیں ہے کوئی مذہب کسی سے بair رکھنا نہیں سکھاتا ہے دوستو اس لئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لپن جی یہ وہ لوگ ہیں جو اس دیس کو کھنڈت کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس دیس کو بانٹنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت ماتا کو ماتا نہ مان کر کے تتھا قتحت ان کے دلوں کے اندر جو دویس بہنائے ہیں بھارت ماتا سب کی ہے بھارت سب کا ہے یہی ایک ملک ایسا ہے پوری دنیا کے اندر جس میں کوئی مذہب کوئی دھرم پوری دنیا کا ایسا نہیں ہو جہاں پر جس کا سنگم جہاں پر جس کا میل نہ ہو اگر میل کہیں پر ملے گا آپ کو سنگم کہیں پر ملے گا تو وہ بھارت کی سرزمی پر ملے گا جس کو بھارت ماتا کہتے ہیں سوامی رام دیو نے کہا ہے کہ مسلموں کے لیے سورگ کا مطلب تو بس ٹکھنے سے اوپر پیجامہ پہننا بڑی بڑی داڑھی رکھنا موچھے کٹوا لینا اور جالی دار ٹوپی پہننا یہ ہے بس پھر وہی بات آپ نے کی ہے میں جب اس ویقت کو نہ تو دھرم گروہ مانتا ہوں نہ یوگ گروہ مانتا ہوں وہ ایک راج نیتک مہرے کے روح میں کام کر رہے ہیں اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ اس لیے ہیں کہ کوئی ان کے کالا چٹھا نہ کھول دیں جو انہوں نے کارنامے پہلے کیے ہیں اور پولیس نے بھی ٹول ڈاؤن اسٹائک کر دی ان کے ان کالے کارناموں کے چٹھوں پر جو ہے نا فائلن ریپورٹ لگانے کا کام کیا تو وہ اس پارٹی کے کے لیے کام کر رہے ہیں جو پارٹی مذہبوں بھارت کے لوگوں کو مذہبوں میں دھرموں میں دیکھنے کا کام کرتے ہیں چاہے اونچا پجامیا کی بات کرتے ہو چاہے جالیدہ ٹوپی کی بات کرتے ہو چاہے انہیں کسی اور کی بات کرتے ہو یہ دھرم کا حصہ نہیں ہے دھرم کا حصہ تو نماز ہے دھرم کا حصہ تو اسلام دھرم کا حصہ نماز ہے اسلام دھرم کا حصہ روزہ ہے دھرم کا اسلام مذہب کا حصہ جکات کرنا ہے لوگوں کو مدد کرنا ہے اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کا اخلاق اور اخلاص اگر درست ہے تو وہ اسلام کا ماننے والا ہے اور اگر اس کا اخلاق اور اخلاص درست نہیں ہے تو وہ مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا یہ میں گارنٹی کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں اور یہی سناتنی کے بارے میں یہ عیسائیوں کے بارے میں اور یہی گروہ گرنٹ صاحب میں کہا گیا ہے قرآن ہو گروہ گرنٹ صاحب وہ جس جس پشتک کو دھارمک پشتک کو مانتا ہے اب اس پشتک اٹھا کر کے دیکھ لیجے اگر کہیں بٹوارے کی بات ہے تو ہم مل لیں گے اس بات کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دھرم کا مطلب نماز ہے پانچ بار آپ نماز پڑھو اس کے بعد چاہے کچھ بھی کرو سب جائج ہے ہندووں کی لڑکیوں کو اٹھاؤ جہاد کے نام پر آتنکوادی گتیویدیوں میں سنلیفت ہو جاؤ سب جائج ہے یہ ایک پروپگنڈا ہے صرف سناتن لوگوں کے ہندو دھرم کے لوگوں کو کہ ذہن کے اندر ذہر بھرنے کا اگر یہ ذہر نہیں بھریں گے تو لوگ روزگار نہیں مانگیں گے کیا اگر یہ ذہر نہیں بھریں گے تو لوگ تعلیم اور شکشاہ نہیں مانگیں گے کیا اگر یہ ذہر نہیں بھریں گے تو لوگ ان کو ووٹ کیسے دیں گے اگر یہ ذہر نہیں بھریں گے وہ اسلام مذہب کے ماننے والوں کے پرتی تو لوگ اکھٹا ہو کر کہ ان کی سرکار کیسے بنانے کا کام کریں گے وہ اس بات کو کبھی نہیں کہتے کہ چوون سال تک جن لوگوں نے ترنگے جھنڈے کا اپمان کیا ہے چوون سال تک جن لوگوں نے راستے گیت نہیں گانے کا کام کیا ہے اپنے مخیالوں پر کبھی جھنڈا لہرانے کا کام نہیں کیا ہے چوون سال تک ساٹھ سال تک جن لوگوں نے بھارت ماتا کے نعرہ نہ لگا کر کے انہوں نے دوسرے طریقے کے نعرے لگانے کا کام کیا ہے ہے آج ان کی پیروہی کر رہا ہے آج وہ راستوادی ہو گئے جن لوگوں نے کبھی ایک پوائنٹ زیرو زیرو منٹ میں بھی دیش کے پرتی قربانی دینے کا کام نہ کیا ہو کوئی ستنطہ سینہ نہیں نہ ہو جس جماعت کے اندر جنہوں نے بتیس بتیس بار معافی مانگی ہو وہ ان کے ان کے منٹر ہیں وہ ان کے گروہ ہیں میرے گروہ تو وہ نہیں سکتے میرے گروہ تو وہ ہو سکتے ہیں جن لوگوں نے بھارت ماتہ کو بچانے کے لیے اپنی خالتہ کو تروا دی اپنی ہڈی تک تڑوا دی اپنا خون تک بہ دیا وہ لوگ تو ہو سکتے ہیں راستوادی آج وہ بنتے ہیں راستوادی کہاں سے ہو گئے تو یہ انہی کے ہی بیچ میں رہ کر کے اپنا بیجنس بچانے کے لیے اپنا کالا کاروبار بچانے کے لیے یہ جو ہیں اس کام کو کر رہے ہیں اس لیے بہت صاف بات یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی معاملہ کسی قسم کا ہے نہیں یہ کوئی کسی قسم کی کوئی ہوں نہیں ہے اور یہ اسلام مذہب کے بارے میں تو اے بی سی ڈی بھی نہیں جانتے اس لیے ان کے بیانوں پر جانے سے کوئی لاب نہیں ہے چلیے تو چودری مجائر رانا جی کو آپ نے سنا جنہوں نے رام دیو کے ویوادیت بیان پر اپنی بے باق رائے رکھنے کا کام کیا ہے فلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمسکار